بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویلکم بیک مائی ٹوپ چینل آئی فورس این آرٹس میں کیسے ہیں سب میں ٹھیک اللہ کا شکر مد کرتے ہیں اب ٹک ٹاک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چیکن ٹکہ بوٹی ویڈ ائر فرائر میں کس طرح منتی ہے اور بہت ہی مزدار سے مسالے جو ہیں میں خود ایڈ کروں گی چڑپٹ والے تو آپ نے فٹا فٹ جو ہیں ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور سبسکرائب کر دینا چل اور پھر خیر چائے اور ایگ سے جو ہیں نا گذارہ کیا اس کے بعد آج مجھے کپڑے واش کرنے تھے کپڑے تو دولیے پر میں نے کیا جی تسی کپڑے تو ہوتے نہیں تھے سنٹر نہ چیڑے تھے اسی آنے ہی آنے تو یہاں پہ بارش آگئی تو لاس ٹائم بھی کپڑے واش کیے تب بھی بارش آگئی اس دفعہ پھر اسے بارش آگئی تو پھر کی ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں پھر کیا کرنا تھا پھر کہ پھر روم میں ہی کپڑے فلافلو دیئے اور کتے میں کلیا چائنیز چاول اور میں نے ہر چیز کٹ کے رکھی ہوئی تھی اور لیس گیس نے اتنا کو تنگ کیا ہوئی نا کہ قسم سے کل تو آگئی تھی آٹھ بجے نا شام کو اور آج ابھی تک آئی نہیں ہے پھر مجھے مجبورا چکن بنانی پڑ رہی ہے اب دیکھیں اس کو صبح دیکھوں گی میں نے کہ کیا کرنا ہے خیر پھر یہاں پہ چکن مچورین اور آج فرائیڈ رائس بننے تھے تو گیس نہ آنے کی وجہ سے پھر مجھے اس کو سارے کو پیک کرنا پڑا میں نے کہ کیا ایر ٹائٹ بیک لے لیے اس میں ساری سبسیاں میں نے اس کے اندر ڈال کے تو اس کو میں نے فریز کر لیا میں نے کہا جب گیس آئے گی تو پھر بنے گا اس کے بعد جی فٹا فٹ میں نے جٹ پٹ والا چکن تکہ بوٹی بنا لیے یہاں پہ میں نے لیرمن جوس لے لیا تھا ایک بول میں اور یہ دیکھیں تکہ بوٹی لے لیا مسالہ تک بی بندو چمچ یہ اس کے اندر میں سور دوں گی اور اس کے بعد جی یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح جوہینہ اس کے اندر ڈال دیا اور اس کے بعد سینومن جوہینہ پورڈر وہ ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد پھر میں نے یہ جوہینہ مسالہ یہ بھی مبرستی کا مسالہ ہے یہ میں نے جوہینہ خود بنایا وہ یہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی یہ ڈال دیا دو تی تین چمچ اور اس کے بعد دنیا پورڈر ڈال دیا میں نے کوئی مرچے مرچے نہیں ڈال دی تھی اور تھوڑا سا جو ہے نا میں نے اس کے اندر کیچپ ڈال لیا تھا اور اس کے بعد سرکہ ڈال دوں گی ایک چمچ اور چلیسوس ڈال دوں گی سرسوس ڈال دوں گی ایک چمچ ایک چمچ ہی ڈال لیں گے زیادہ نہیں سٹنا مستر پیس ڈال دیا تھا اور یہ دیکھیں اس کو میں نے مکس 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 کر لیا اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر میں یہ دیکھیں چکن کی بڑی بڑی بوٹکیں لے لی تھی اس کو میں نے اس طرح کٹس لگا دیئے تھے اور جو ہے نا این اس کو میں اس طرح مسارہ لگا دوں گی اینٹ پیس کیا کروں گی نا اس کو چنگی طرح اپنے میں دول مدول لینا کیونکہ میرے کل ٹائم کوئی بلکل نہیں خیہ گا سی میں نے تو اس کو فرم فرم لگا کے نا جو ائر فرائر میں بنا لیا تھا ائر فرائر میں ویسا ہی زیادہ کی بڑی سان کر دیئے اس کے بعد اس کے اوپر آئل جو ہے نا وہ سٹیں گے اور اس کو پھر سے دوبارہ سے کمائیوں میں یہ دیکھ دوں کے تو ائر فرائر کو آن کر لیں گے یہ دیکھیں یہا دیگری پی جو ہے نا میں دس منٹ کے لیے لگا دوں گی تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ میں کیا کرتی ہوں میں ایک سائیڈ سے پکا کے پھر دوبارہ دوسری سائیڈ چینج کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک سائیڈ سے پک چکا تھا دوسری سائیڈ ہم اس کو موڑ لیں گے اور اس کے بعد جو بچا والا مسالہ ہوگا نا وہ اس کے اوپر بریشی مت سے لگا دوں گی اچھا یہاں پہ جو ہے نا مسالہ میرے پاس جو ہے نا ایکسٹرا وہ میں اس کو پر لگا دوں گی اور اس سے بھی اور ز زیادہ مزے کا ٹیسٹ نکل کے آئے گا پھر دس منٹ کے لیے اس کو بیک کر لوں گی اور یہ ہو جائے گا جی ڈن مزے ڈائن چٹکارے دار چکن تکا بوٹی مسالہ بہت ہی مزے دار جو ہے نا وہ ڈن ہو گیا ہے بچوں نے بہت انجوائی کیا تھا اور بڑی ہی بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا اور بڑا ہی مزا آیا ہے کھانے کا آپ بھی ضرور ٹائے کیجئے گا میت کرتے ہیں آپ کو بڑا ہی پسند آئے گا پاس آپ نے کرنا کیا ہے کہ دو تین مسالہ گھر سے اٹھا لینے اور اس کے اوپر چھٹک چھٹک آپ نے یہ فرائر میں بیک کر لینا ہے اور چکن تکا بوٹی جو ہے نا اتیار ہو جائے گا اس کے بعد جی مٹھا نہ ہوئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو سسٹر نے جو ہے نا یہاں پہ کیک تیار کر لیا تھا اس کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو مسند آئی ہے تو لائک شیئر اگر نہ آپ نے نہیں بھولنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا جن لوگوں نے کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے آپ کے سپورٹ کی بہ بہت شکریہ آپ نے مجھے لائک شیئر ضرور کرنا ہے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریسی بھی میں تب تک کے لیے مجھے اور میری فیملی کو اجازت دیجئے اور آپ انجوائی کریں ختیجہ اور اسامہ کی مستیاں اور مامو جو ہوتے ہیں وہ بڑے پیارے ہوتے ہیں تو بچے جی مامو کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ کے لیے اللہ حافظ